اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو امید خیریت سے ہوں گے اور فٹ پارٹ ہوں گے سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ ہمارا جو بیسک کورستہ میکروسافٹ ایکسل کا انوائرمنٹ کے حساب سے کہ ایک پروگرام کا جو بیسک انوائرمنٹ ہوتا ہے جو ضروری ہوتا ہے کسی بھی پروگرام کو سیکھنے کے لئے تو وہ کورس الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہوا جو کہ اس میں ابھی تقریبا کچھ نہیں رہتا ہے اگر تھوڑا بہت ہے بھی تو ٹائم ٹو ٹائم اس کی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہوں گا تو آج ہم بنائیں گے کسٹم لیسٹ ان میکروسافٹ ایکسل جیہا دوستو کسٹم لیسٹ جو کہ میکروسافٹ ایکسل میں ایک بہت ہی پھور فل آپشن ہے اور اس آپشن کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے فرض کرے یہاں پر میں ایک ٹیبل بنا لیتا ہوں یہاں پر میں ٹیبل بنا لیتا ہوں میں اس پر ابھی سے شٹائل اپلائی کر دیتا ہوں میں نے اس طرح شٹائل اپلائی کر دیا اب یہاں پر کیا ہے کہ ہمارا ہے یہاں پر نام ہو گیا فادر نیم ہو گیا ہمارا یہاں پر اس کے بعد کلاس ہو گیا رول نمبر ہو گیا یا سلپ نمبر اس کے بعد مزید ہمارا ایمیل ہو گیا اس کے بعد فون ہو گیا اس کے بعد بھی اور بہت سارا ڈیٹیل ہے جو آپ ہوں یہاں سے دے سکتے ہو فرض کرے یہاں پر جو نام ہے اگر جو باقی چیزیں ہیں میں اسے جلدی جلدی سے اسے پوٹ کر دیتا ہوں میں یہاں سے ویڈیو کو تیز کروں گا تاکہ ہمارا وقت زیانہ ہو تو فرینڈز یہ یہاں پر میں نے تھوڑی سی لکائی کر دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو یہاں پر میں نے آل بارڈر کر دیا اب میں یہاں سے تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کلیر اسے دیکھ پائے یہاں سے میں نے زوم کر دیا یہاں سے میں ایک یہ انسرٹ کروں گا تاکہ یہ تھوڑا سائٹ پر ہو اس طرح اب فرض کرے آپ لوگوں کے پاس ایک ڈیٹا ہے ڈیٹا کس طرح آپ ایک سکول میں کام کرتے ہو ایک کمپیوٹر اپریٹر ہو اور جب بھی نیا سال ہوتا ہے تو آپ کو یہ نام چینج کرنے پڑتے ہیں اور اس کی کلاسس بغیرہ تو آپ اس طرح کر سکتے ہو کہ آپ تو بار بار نام نہیں لکھوں گے بس آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ ایک بار نام لکھنا ہے پھر ان ناموں کو ایک کسٹم لکھ کے حوالے سے ایک کسٹم جو نام ہے اس ایک نام کو لکھ کے جس طرح یہاں پر یہ جنوری ہے میں نے یہاں پر جے اے این لکا یہ آلریڈی بنا ہوا ہے اب یہ اسے جب میں ڈرے کروں گا تو یہ اٹومیٹکلی آپ دیکھ سکتا ہو کہ یہ دسمبر تک جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہو کہ یہ دسمبر تک جا رہا ہے وہ اس لیے کہ یہ پہلے سے بنا ہوا ہے فرض کرے آپ اگر اس طرح نہیں کرتے ہو آپ اگر کرتے ہو تو یہ آپ کا شیٹ ہے آپ کیا کرو گے یہاں سے اس طرح ٹائپ کرو گے پھر دوسرا ٹائپ کرو گے پھر تیسرا اس طرح بٹ آپ لوگوں نے صرف ایک بار ٹائپ کرنا ہے وہ کیس طرح یہاں سے ایکسل آپشنز میں آنا ہے یہاں پر جو پاپولر ہے اس ٹیپ میں آنا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو دکھائی دے گا ایڈٹ کسٹم لیسٹ تو یہاں پر یہ کسٹم لیسٹ ہے فرض کرے میں یہاں سے امپورٹ کرتا ہوں میں ان کو امپورٹ کر دیتا ہوں میں نے یہاں سے سیلیکٹ کر دیا اگین میں اس پر کلک کر دیتا ہوں یہاں سے میں ایڈٹ پر کلک کر دوں گا تو وہ جو ہمارا امپورٹ میں اسے کیا یہاں پر تو امپورٹ نہیں ہوا یہ ہمارا امپورٹ ہوا اب اس کے بعد میں اوکی کلک کرتا ہوں وہ ہمارا ہو گیا فرض کرے اب میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں یاسر میں نے لکھ لیا اس طرح اب دیکھ سکتے ہو کہ یہاں تک یہ جو زبیر ہے یہاں تک میں نے جیسے ہی ڈریگن ٹراب کیا تو یہ اٹومیٹکلی آئے اس کے ساتھ اسے آپ لوگ کافی کمفورٹیبل محسوس کریں گے آپ کا بہت سارا ٹیم بچ جائے گا اور آپ ایک سمارٹ یوزر بن جاؤ گے اس کے علاوہ جو نمبرز ہے جس طرح میں یہاں پر ون لکھ لیتا ہوں اس کے نیچے ٹو لکھ لیتا ہوں اب یہ کیا کرے گا کہ میں جیسے ہی اسے ڈریگر کرتا ہوں تو یہ اٹومیٹکلی چینج ہوتا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو فرس کریں میں یہاں پر سیمپل ون لکھ لیتا ہوں اب اگر میں اسے یہاں سے ڈریگر کرتا ہوں تو یہ کیا ہوتا ہے تو یہ صرف ون ہی ہے اگر میں اسے کنٹرول کے ساتھ کرتا ہوں تو یہ اس طرح آئے گا فرس کریں میں یہاں پر بارہ لکھ لیتا ہوں ماؤس کا جو رائٹ ہے آپ نے اسے پریس کرنا ہے تو پھر آپ لوگ کے پاس اس طرح ایک آپشن ظاہر ہو جائے گا آپ نے اس کو کس طرح فیل کرنا ہے سیریز وائز رو میں کالم ہے جو ٹرینڈ ہے اور یہاں پر یہ گروت ڈیٹ آٹو فیل یا ویکنڈ جو ویک ڈے ہے مند کی حساب سے فرس کریں میں اس طرح کلک کرتا ہوں تو یہ اسی حساب سے آ جائیں گے وہاں پر کافی سارے آپشن تھے میں یہاں پر آپ لوگوں کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس پر خود سے بھی تجربہ کر سکے آپ نے خود بھی اسے چیک کرنا ہے یہاں سیریز پر کلک کرنا ہے آپ یہ جو چیزیں ہیں جب ڈیٹ پر آئیں گے تو یہ جو ڈیٹ یونٹ ہے یہ ویزیبل ہو جائے گا یہاں پر چار آپشن ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان سب کو ایک ایک کر کے چیک کرنا ہوگا یہاں پر میں ایک ایک کو چیک نہیں کر سکتا ہوں وہ اس لئے کہ ہمارا پر کافی سارا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ اس لسٹ کی مدد سے بھی بنا سکتے ہو اگر ہم یہاں سے مرچ انسنٹر اور یہ جو تک باکس بارڈر ہے اسے لگا لے یہ ہو گیا ہمارا فرض کریں میں یہاں پر دو لکھ لیتا ہوں دو اور یہاں پر چار بس ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کیا کر رہے میں اسے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہ اٹومیٹکلی اس طرح چار چے آٹھ دس اب یہاں پر میں ان کو مرچ انسنٹر کرتا ہوں یہاں پر ہم ایک لکھ لیتے ہیں اب یہ یہاں سارا اس طرح ہم لکھیں گے تو یہاں پر بھی ایک آنا چاہیے تو میں یہاں سے ان کو یہ دو اکم کتنا آتا ہے وہیں آئے گا یہاں پر میں نے کافی کر لیا دو ٹھیک اب کنٹرول کے ساتھ میں اگر کرو پھر بھی یہ ایک آئے گا کیونکہ کہ یہ جو ویلیو ہے یہ وہاں سے آیا وہا ہے میں نے اس میں چینج کر دیا آپ دیکھو کہ یہ کس طرح آتا ہے اب یہ ویلیو آٹھا گیا اب میں اس میں صرف یہ دو ہو گیا اس طرح یہ دو اکم یہ چار ہو گیا اب یہ دو ہے اور یہ چار میں نے جس طرح آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کیا کرنا ہوگا ایک سیکوینس دکھانا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے کسٹم لسٹ کی مدد سے آسانی کے ساتھ یہ جو ٹیبل ہے وہ بنا لیا اس کے علاوہ آپ کوئی بھی سال لکھ لیتے ہو فر ایکزمپل جنوری ٹو تاؤزنڈ ٹین لکھ لیتے ہو آپ جب اب یہ دیکھو نا یہ آٹومیٹکلی جو ڈیٹ فارم ہے وہ اس میں گیا اگر میں اس پر ڈبل کلک کرو پھر بھی نہیں کیونکہ کہ اس کا یہاں سے جو لانگ ڈیٹ اب ہم نے کر دیا اب میں کنٹرول کے ساتھ اس پر کلک نہیں بلکہ جو میں نے پہلے بتایا تھا اس طرح اگر ہم کلک کریں گے پھر اس کے لئے میں اس پر کلک کرتا ہوں میں اس طرح اس کو ٹریکن ٹراب کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ یہاں پر اور بھی جو اپشن انویزیبل تھے یعنی کہ کلکیبل نہیں تھے اب وہ بھی ویزیبل ہو گئے ہیں یہاں سے آپ فیلڈ ڈیز بھی کر سکتے ہو جو ویگ ڈیز ہے فیلمانس یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ایرر آرہا ہے جو ہیش ایرر ہے وہ اس لئے آرہا ہے کہ وہاں پر جو سپیس تھا وہ کم تھا اسی وجہ سے امید ہے دوستوں یہ ویڈیو جو انٹرمیڈیٹ لیول کے ہے یہاں پر میں لگ بے دیتا ہوں انٹرمیڈیٹ لیول یہ ہماری جو ویڈیوز مزید آئے گی وہ انٹر میڈیٹ انٹرمیڈیٹ لیول کی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اگر آپ ایسے ہی ویڈیوز مائکروسافٹ ایکسل کے سیکھنا چاہتے ہو پھر ملیں گے بہت جلد تب تک کے لئے خدا حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے اپنی دعاوں میں ضروری